بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں اب یہ صبح کا ٹائم ہے تو میں اپنا بنا رہی تھی پروزن پراتھا پلین پراتھا یہ میں نے پریز کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور کوئی کے ریسپی ہے یعنی بہت زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی آٹا نہیں گوننا پڑتا نہ ہی پیڑا بنانا پڑتا ہے بہت ہی ایزی لی بہت ہی جلدی میں یہ بن جاتا ہے تو الحمدللہ یہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے تو ناشتے کے ساتھ ہی تھوڑا سا آلووں کا سالن بنا لیا تھا دوسرے سائٹ پہ آلووں کا سالن بن رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر اب بھی بلکل لاسٹ پہ ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اس کو ٹچ دینے کے لیے بند گو بھی تھوڑی سی آٹ کی تھی اور کٹا ہوا دھنیا آٹ کیا ہے اس کو تھوڑا سا دم لگا دیں گے تاکہ یہ مزید گل جائیں اور کھلے کھلے سے بنیں آج باجی نے بنائی تھی جی میٹی ٹکیاں اور ہمیں بھی بیجی تھی یہ دیکھیں تھوڑا سا انہوں نے یہاں پہ سین ریکارڈ کیا تھا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور انہوں نے ہمارے گھر بھی بیجی تھی بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ ہے لیکن انفارچنیٹلی یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا پرابلم یہ ہوئی تھی کہ باجی کے بیٹا جب یہ دینے کے لیے آ رہا تھا چھوٹا بچہ تھا ابھی چھے سے سات سال کا تو رستے میں کسی بائیک کی ٹکر سے یہ نیچے گر گیا تھا ٹوٹ گیا تھا چلے اللہ پاک کا شکر ہے کہ کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا صرف اس کو چھوٹے لگی ہیں اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے سپیشلی اس بچے کو آمین سم آمین یہ باجی نے لیس لگا کے بھیجی تھی اس دووٹے کو یہ لیس ایکچلی میں ابھی دیکھ رہی ہوں نیچے پائپنگ لگائی ہوئی ہے اور اوپر لیس لگائی ہوئی ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے ماشاءاللہ اس لیس کا بھی اور اس دووٹے کے اوپر بھی بہت ہی اچھی لگی یہ دوسرا ڈیزائن ہے اور یہ میں نے پوری مارکٹ کو سرچ کرنے کے بعد لیا تھا یہ بھی ریڈ کلر میں ہے اور نیچے ریڈ کلر کی پائپنگ ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن اس کا بھی مجھے لگا تھا ریڈ کلر ایکچلی اس دووٹے کے اندر تھوڑا سا این تھا اسی وجہ سے میں نے ریڈ کلر میں لیس اور پائپنگ سیلیکٹ کی تھی بہت ہی پیارا لگا ہے اگر اس طرح آپ لگاتے ہیں تو اس طرح کا ڈیزائن ایسے ہی لگتا ہے جیسے کروشیا ورک ہوا ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست وہ سارے ڈوبٹوں پر کروانا ہے لیکن ان ڈوبٹوں کے لیے تو الحمدللہ مل گیا تھا لیکن دوسری ڈوبٹوں کے لیے وہ ڈیزائن نہیں ملا تھا اسی وجہ سے چینک کیا اب آگے جیس صبح کی روٹین تو یہاں پہ ہمارے گھر میں دو چھوٹی چھوٹی سی پیش آئی ہوئی ہیں اب ڈیلی روٹین میں جو پیش کا خیار رکھا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے ان کو کھلے موہ والے برطن میں تھوڑے سے بڑے ایک بول میں اس کو ڈالا جاتا ہے یہ کپڑے دونے والا بول ہے کپڑے دونے والا برطن ہے یہ کھانے پینے والا نہیں ہے اسی وجہ سے اس کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کھلی پیزا میں تھوڑا سا سانس لیں کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے آڈیٹریم کا انتظام کیا جاتا لیکن اگر وہ آویلیبل نہیں ہے تو ہم اس طرح بھی ان کی کیر کر سکتے ہیں ان کو ڈیلی بیس پر فیڈ ڈالی جاتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے فیڈ بھی دی تھی ان کو ایسے ہی پانے میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے تو اس کو واپس سے بوتل میں ڈال کے اپنے اپنے رومز میں لے جاتے ہیں جنہوں نے بھی رکھنا ہو جن بچوں نے اپنے روم میں اس کو رکھنا ہو تو ادھر لے جاتے ہیں الحمدللہ ابھی تک یہ سروائب کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سروائب کر جائیں تو ہمیں بھی فش کا جو بزنس ہے وہ سٹارٹ کر لینا چاہیے یعنی فش فارم بنا لینا چاہیے کیونکہ ابھی تو ہماری جو فش فارمنگ ہے یہ چھوٹے لیول پہ ہے انشاءاللہ اگر یہ گروہ کر جائیں تو پھر بڑے فش فارم کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے الحمدللہ ان کو ابھی اس بال میں ایڈ کر لیا تھا تو یہ رہیں گی ادھر تو ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہ ہمارا ایک بچہ ہے جی وہ ضد کر کے لے کے آیا تھا ایرو پلین اور اس کی پرائس بھی اوپر مینشن ہے مارکٹ سے لے کے آیا تھا تو اس کی میں نے کرنی تھی انبوکسنگ لیکن اس بچے نے ضد کی ہے کہ وہ خود اس کی انبوکسنگ کرے گا آگے میں اس کو انسٹرکشن دے رہی تھی کہ اس کو باہر نکالو اوپن کرو اور اس کو سیٹ کرو سیٹ کر رہا تھا یہاں پہ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا اسے نہیں پتا چاہ رہا تھا تو تھوڑا سے اس کے جو ونگز ہیں وہ تھوڑا غلط لگ رہے تھے تو اس کو اگین چینج کیا رہا تھا اس ایرو پلین کی مجھے لک بہت ہی زبردست لگی ہے بلکل جینون لک اس کی لگتی ہے جب یہ بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اسی طرح سارے ونگز اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یعنی ساری اٹیچمنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد اس کو اون کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا غلط لگا دیا تھا پھر اس کو انسٹرکشن دی ہیں کہ کس طرح لگاؤ یہ بچہ بھی ابھی چار سے پانچ سال کا ہے ابھی اتنی سنس نہیں ہے لیکن الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کر رہا تھا بلکل ایسے جیسے پروفیشنل کوئی بڑا بچہ اس کو سیٹنگ کرتا ہے ابھی اس کو کر لیا جی اون ماشاءاللہ سے یہ اون ہو گیا ہے ابھی کر رہا ہے موو لیکن یہاں پہ اس کی لائٹس بہت زیادہ اون تھی لیکن ابھی روشنی ہے دھوب کی روشنی ہے سن لائٹ ہے تو اس میں نظر نہیں آرہا تو اسی وجہ سے ہم آگئے تھے نیچے روم میں روم میں اس کو اون گیا تھا تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس کی لائٹس ہے بہت زیادہ اس کی لائٹس ہے پورے روم کو اس نے لائٹس سے بھر دیا تھا تو بہت ہی پیاری اس کی لائٹس ہیں جی اسی طرح کے جو ٹوئیز ہیں وہ بچوں کے لئے ہونے چاہیے میں اپنی کچھ پچھلی ویڈیوز میں بھی اس طرح کے ٹوئیز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو آپ اس طرح کے ٹوئیز لے کے دیا کریں آپ نے بچوں کو ابھی ہو گیا دوپہر کا ٹائم تو یہاں پہ ہم نے بنا لی تھی مکرونی اس کی بلکل جو ڈیٹیل ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ آرہیڈی شیئر کر چکی ہوں میرے اس چینل سے آپ لے سکتے ہیں اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپچن باکس میں ایڈ کر دوں گے آپ ادھر سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں دیکھیں جی الحمدللہ بلکل زبردہ سے اس کے لکا یا بلکل پروفیشنل سٹائل میں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے اور اس میں بہت زیادہ سپائسز میں نہیں ایڈ کیے تھے اگر سپائسز آپ نے ایڈ نہیں کیے تو اوپر آپ چلی گارلک سوس ایڈ کر سکتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زبردہ سوچے گا الحمدللہ ہماری یہ مکلولی ریسپی بھی ریڈی ہو چکی تھی نہ صرف ہمارے بچے بلکہ سارے جو بچے ہیں وہ اس طرح کی جو ریسپیز ہیں شوق سے لیتے ہیں آپ ان کے لئے بنایا کیجئے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بچے ہیلتھی جو چیزیں ہیں وہ کھا رہے ہیں نہ کہ جو بزار سے ملنے والی چیزیں ہیں جو بچوں کو زیادہ بیمار کرتی ہیں اس طرح کی وہ لے آپ اس سے بیٹر ہے کہ آپ خود بنا کے دیں اور نیکسٹ یہاں پہ باجی نے بنائے تھے جی سنیکس شام کا ٹائم تھا تو چائے کے ساتھ سنیکس بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ لگ سنیکس ہے اس کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابے جی یہ ایک جپان سے ہمارے گھر میں آیا تھا ایک پارسل تو اس پارسل کو جو ان بوکسنگ اس کی کی تھی تو اس کے اندر سے یہ لائٹ نکلی تھی یہ اچھلی ٹوین ون لائٹ ہے سولر لائٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے اور یہ بجلی کے ساتھ بھی چلتی ہے یعنی الیکٹرک لائٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کے ساتھ ابھی دھوپ تھی تھوڑی تھوڑی سی سن لائٹ تو ابھی رکھا تھا تو اس کے اوپر جیسے ہی میں اس کے جو سولر پینل ہے اس کے آگے رکھتی ہوں تو ایک بوکس رکھا ہے تو ساتھ یہ آف ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ دھوب کے ساتھ بھی چارج ہو سکتی ہے ابھی میں نے اس کو چارج ہونے کے لیے رکھا تھا لیکن بلکل شام کا ٹائم تھا سورج ابھی غروب ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے اس کی زیادہ چارجنگ نہیں ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس طرح کی سیسریز ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس لائٹ نہ ہو الیکٹرسیٹی نہ ہو تو آپ دھوب کی مدد سے بھی ان کو چارج کر سکیں یہ دیکھیں جی اس کا سولر پینل یہاں پہ اٹیچ ہے یعنی فکس ہے تو اسی کی مدد سے یہ جو ہے تھوڑی لائٹ آن تھی اس کے اندر اب آگئی تھی جی نیچے اپنے روم میں اور اس کو میں نے اٹیچ کر دیا تھا میرے پاس ایک لیڈ پڑی ہوئی تھی یہ ایکچلی لیڈ تھی جی لینٹ ریموور کی اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے جب یہ آن ہوگی میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی بلکل شام ہونے والے ہیں جی شام ہونے سے پہلے ابھی ایک روم میں آئے تھے اس کو سپائی کرنی تھی لیکن یہاں پہ بچوں نے اپنی ذمہ داری سمالی ہے یہ شوقیہ طور پر سپائی کر رہے ہیں ہر ٹائم اس طرح کی سپائی یہ نہیں کرتے لیکن اس ٹائم ان کو شوق چڑھا ہوا تھا تو سارے اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہے تھے تو یہاں پہ ہم نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سیئے اس کی سپائی کر لیں یہاں پہ اس ویڈیو کو میں نے آرڈی ایڈٹ کر کے رکھا ہوا تھا اسی وجہ سے ان کی سپیڈ تھوڑی فاسٹ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا سانگ لگایا ہوا تھا ابھی میں کوپیریائٹ کی وجہ سے وہ سانگ تو شیئر نہیں کر سکتی لیکن یہاں پہ میں نے ویڈیو کلی پیٹ کر لیا تھا تو تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ بچے کیس طرح بہت ہی شوق کے ساتھ اور بہت ہی لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ اس طرح کی ایکٹیوٹی بچوں کی روٹین میں ہونی چاہیے تو کیسے لگیا جی آپ کا بیلوگ ہمارے ساتھ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا لافیز تھانکس فور ووچنگ